نمشکار میں ہوں سمی چودی اور ٹانڈ اف کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں وار ہیڈ لائنس وار نیٹو میں جانے کو لے کر بلاتے لائک ٹک ساگر میں زبردستنا پوتین نے فون پر فنلینڈ کی راشپتی کو جاتایا فنلینڈ نے کہا کہ جلدی ہی کریں گے نیٹو کے لیے آویندن فنلینڈ پر روس کا پہلا پرہار پوتین نے فون پر بات کرنے کے بعد کاتی پڑو سی ملک کے بزلی فنلینڈ کے جنگ کے لیے تیار کیا ہے سیٹی سائز بانکر پروناوے سپورٹ کے باوجود اتر کوریا کر رہا ہے پرمانو ٹیسٹ کی تیاری پورانے پرمانو پلانٹ میں پلٹونیوم کے لیے نئے ریاکٹر کا نیرمان کیا شروع ایران کے پرمانو بمبرانے کی اٹھ کلوں پر جی سیون نے دیا آشواسن کہا جی سیون گارنٹی لیتا ہے کہ ایران کبھی بھی پرمانو ہتھیار تیار نہیں کر پائے گا موسیقی فنلینڈ کی پردان منتری سنا مرین یہ وہ آئران لیڈی ہے جو پوتین کے پرمانو بم کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے فنلینڈ کی پچپن لاکھ چنٹا اپنے ملک کے لیے سنا مرین کا لیا گیا ایک نرنے دنیا کی سب سے بڑی آرمی میں سے ایک پڑوسی ملک روس سے دشمنی مول لے لی ہے جس کے پاس وہ ہتھیار ہے جس سے پلک چھپکتے ہی روس ونلینڈ میں تانڈب مچا سکتا ہے لیکن فلحال سنا مرین کا ایک فیصلہ کاملین میں تانڈب مچا رہا ہے روس نے یوکرین کو تباہ کر دیا برباد کر دیا میریپول کی میر کے الفاظوں میں نرک جیسا بنا دیا اور روس کی راشپتی بلادمیر پوتین کے مطابق ایسا اس لئے کیا گیا کیونکہ یوکرین نیٹو میں جانے کا اعلان کر رہا تھا لیکن اب فنلینڈ نے نیٹو میں جانے کا اعلان کر دیا ہے اور موسکو سے ہر ایک دو گھنٹے پر الگ الگ طرح سے فنلینڈ اور نیٹو کو تھمکی دی جا رہی ہے کبھی پونڈ یوت کی کبھی پرمانوں میں سائل سے صفایہ کرنے کی تین سال پہلے تک جسے یقین نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی نیتا بنے گی وہ سانا مارین آج فنلینڈ کی پردھان منطری ہے اور پوتین کی ید اور پرمانوں حملے کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر نیٹو میں شامل ہونے کے اپنے فیصلے پر اڑک اور اپنی پارٹی اور اس کے پریزیڈنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں آج تانڈم میں سانا مارینڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بتاؤں گا کی کون ہے پوتین سے بھیڑنے والی فنلینڈ کی آئرن لیڈی پوتین کی پلٹن سے سانا کیسے کرے گی مقابلہ کیا سانا مارینڈ کے ساتھ کھڑا ہوگا نیٹو کیا پوتین کے گرور کو توڑے گی مارین روسی سنسدیر اکشا منطری کے ڈپٹی چیئرمن ایلیکسی چیرالوکی جنہوں نے ناصر فنلینڈ کو مینٹو میں تباہ کرنے کی تکی دی ہے بلکہ انگلینڈ اور اماریکہ کو بھی مسائل سے حملے کی تکی دی ہے اماریکہ کے لیے ہمارے پاس سرمت ٹو ہے سرمت کے لیے ہمارے پاس پرمانو بم ہے فنلینڈ ایک دیش بنا ہے روس کی وجہ سے اگر نیٹو میں جاتا تو فنلینڈ خلاس دو سو سیکنڈ میں بریٹین پر گرے گی ہائپر سونک مسائل فنلینڈ پر دس سے بیس سیکنڈ میں پہنچے گی کنجل مسائل اب سوال ہے کی کیا واقعی پوٹین کریں گے فنلینڈ پر اٹیک کیا روس کے سامنے فنلینڈ ٹک پائے گا کیا ناٹو فنلینڈ کے ساتھ لڑنے آئے گا ناٹو روس میں کون کتنا طاقتور ہے بالٹکز آگر میں کس کی نیوی ہے مضبوط نمسکار میں ہوں سمیت چودھوی میرے لیے ہر خبر ضروری ہے وہ چاہے وار زون کی ہو یا پھر دنیا کے کسی حصے میں خطرے کی بڑی آہٹ کو لے کر میں نے ہر وار زون سے کی ہے لائیو ریپورٹنگ اور لائیو آنکرنگ یوت کے ہر ہتھیار کو قریب سے دیکھا ہے ہر رنیتی کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے دیکھا ہے اور یوت کے بدلتے سروب کو بھی دیکھا ہے اب میں آپ کے بیچ آیا ہوں زندوستان کا پرانڈ نیا شو لے کر تانڈب جس میں میں آپ کو یوت کے رہسیوں سے روبرو کراؤں گا جنگ کے سیکرٹ سے پردہ اٹھاؤں گا اور وستار سے وار کا سیکرٹ وشلیشن بھی کروں گا آج میں بات کروں گا بلیک بالٹک ریجن میں ایک سمبھاوت وار زون کی فنلینڈ کے روس کے راجپتی پوتین کو دھمکیو گی اور نیٹو میں شامل ہونے کو لے کر فنلینڈ کے دھمکا رہے ہیں حملے کو در دکھا رہے ہیں لیکن فنلینڈ نے تھان لی ہے کہ وہ چکنے والے نہیں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے فنلینڈ کے پی ایم سنا مری جو پوتین کے سامنے ڈڑ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پوتین کا گرور کر دے گی چکنا چھو دیکھیں ریپورٹ انہتر سال کے پوتین کا چھتیس سال کی سنا سے سامنا راشتر پتے پوتین کا گرور سنا مرین کریں گی چور چور ان دو چہروں کو غور سے دیکھ لیجئے ایک طرف پرمانو شکتی سے لیس ملک کے طاقتور نیتا ولادیمیر پوتین ہے تو دوسری طرف ہے ان سے خریب آدھی عمر کی سنا مرین جو فنلینڈ کی پردھان منتری ہیں انہی سنا مرین نے تھان لیا ہے کہ وہ پوتین کا گرور چور چور کر دیں گی مہا یدھ کا نیا لینڈ نہیں بنے گا فنلینڈ فنلینڈ نے جب ناٹو میں شامل ہونے کا اعلان کیا پوتین کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں وہ دل ملا اٹھے روس یکرین کے بیچ مہا یدھ جاری ہے جو کب ختم ہوگا اس کا پتہ نہیں ایسے میں فنلینڈ نے پوتین کو نئی ٹینشن دے دی ہے یوکرین میں پوتین کے سامنے چوووالی سال کے جلنس کی ہے تو فنلینڈ میں ان کا سامنا چھتیس سال کی سنا سے ہوگا جو اپنے پکے ارادوں کے لیے جانی جاتی ہیں اور سنا نے تھان لیا ہے وہ فنلینڈ کو نیا وار لینڈ نہیں بننے دیں گی اور یہ تصویر اسی کی تصدیق کر رہی ہے سنا مرین جلنس کی والی غلطی کرنے کے موڈ میں کتہ ہی نہیں ہے وہ پوتین کی چیتاؤنیوں کو نظر انداز نہیں کر رہی ہیں انہوں نے یدھ کے حالات سے نپتنے کی تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے دیکھئے کیسے فنلینڈ میں جنگ کے دوران بچنے کے لیے بنکر تیار ہو رہے ہیں تو دوسری طرف بارٹر پر فنلینڈ آرمڈ فورس کو تینات کر رہا ہے اگر یدھ ہو تو مہتوڑ جواو دینے کے لیے سنا کے ججوے کے آگے پھر ہوں گے پوتین کے سپنے فنلینڈ نے پوری رڑنی تھی کے تحت ناٹوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس کا انزام جانتا ہے اس لیے ہر حالات کے لیے تیار ہے لیکن روس کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا یوکرین اور فنلینڈ میں انتر ہے اور فنلینڈ کو لے کر اس کی دھمکیاں بے اثر ہو سکتی ہیں فنلینڈ کے پاس یہ آدھنیک اور سکشم سششتر بل ہے جو اتر یوروپ میں ناٹو کی طاقت کو اور بڑھائیں گے اتنا ہی نہیں فنلینڈ کی سینائے اکثر ناٹو کے ساتھ ٹریننگ بھی لیتی رہی ہیں فنلینڈ کے پاس قریب دو لاکھ ہسی ہزار سینک ہے اس کے علاوہ فنلینڈ کے پاس ریجرب سینک بھی ہیں فنلینڈ کا گوریلا موڈل کسی سے چھپا نہیں ہے فنس گوریلا موڈل کے مطابق دشمن دیش کی فوج کو اپنے دیش کی سیماوں کے بھیتر آنے سے روکنا نہیں ہے بلکہ ان کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی ان کے ٹینکوں کا آگے بڑھنا رکے سولجرز ٹوائلٹ کے لیے کھانا بنانے اور آرام کرنے کے لیے باہر آئیں بس ان پر ٹوٹ پڑو انہیں گھیر کر مار دو اس کے علاوہ فنلینڈ کی سویڈن اور بریٹن کے ساتھ سندھی ہے اگر کوئی دیش فنلینڈ پر اٹیک کرتا ہے تو پھر ایسے وقت میں سویڈن اور بریٹن ان کی مدد کریں گے اس کے علاوہ امریکہ فنلینڈ کا ملٹری سادھیدار بھی ہے اور اس کے پاس امریکہ کے سب سے خاتک F-35 جیسے ائرکرافٹ بھی موجود ہے یکرین کو نہیں جیت پائے فنلینڈ سے کیسے ٹکرائیں گے ظاہر ہے سنا مرین نے پتن سے دشمنی لینے کا فیصلہ ایسے ہی نہیں لیا ہے ان کی یوہ سوچ پتن سے ٹکرانے کے لیے ریڈی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پتن اس کا کیا توڑ نکالتے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور دیکھا آپ نے کس طریقے سے یوکرین کے بعد اب فنلینڈ بھی تیاری کر رہا ہے اور دو ٹک کہہ دیا ہے روس کی راشپتی بلاز کہ کس طریقے سے پتین کو کی اب جنگ ہو کر رہے گی اب یہ جان لیجے کہ سنا کا سیاسی سفر کس طریقے کر رہا ہے چونتیس سال کی عمر میں پردان منطری بنی پڑھائی کے دوران راجنیتی میں شامل ہو گئی تھی سنا دوزار چھے میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہوئی تھی سنا دوزار دس سے دوزار بارہ تک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہی بائس سال کی عمر میں ٹیمپری سیٹی سے کاؤنسلنگ الیکشن بھی جیت چکی ہے اور ہارن ماف کی جگہ کاؤنسلنگ چناؤ جو تھا وہ ہار گئی تھی دوہزار پندرہ میں پرکنیمہ میں چنکر فنلینڈ کے سانسپ تک پہنچی دوزار انیس میں چناؤ جیت کر پریوہن اور سنچار منتری بنی تھی دیکھا آپ نے ان کا چناؤی سفر تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ یہ دیکھئے کہ آخرکار روس اور فنلینڈ کی جو اپنی باؤنڈریز ہے یا ان کی سیما ہے آخرکار وہ کس طریقے کی ہے بارہ سو کلومیٹر کی سیما ساجہ کرتے ہیں روس اور فنلینڈ اور اگر فنلینڈ نیٹو میں شامل ہو گیا تو یہ آدھی رہ جائے گی اسے نیٹو روس کے اور قریب آ جائے گا اسے روس کو سب سے زیادہ ڈر ہے یہی وجہ ہے کہ لگاتار بلادمیر پوتین اس کو لے کر بہت زیادہ اگریسیف ہو رہے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فنلینڈ نیٹو میں شامل نہ ہو اب یہ مانیے کہ فنلینڈ میں اگر نیٹو میں شامل ہو گیا یا ہو رہا ہے تو نیٹو میں شامل ہونے کا آویدن بھی دے چکا ہے لیکن آویدن سے پہلے ہی فون کر پوتین نے بتا دیا ہے کہ اب کوئی بھی دھمکی برداشت نہیں کی جائے گی ادھر پوتین بھی آگ ببولہ ہو چکے نیٹو کو پرمانو حملے کی دھمکی دے رہے ہیں دیکھیں رپورٹ پالٹک کا ایک اور دیش پوتین کے لیے سرد درد بننے جا رہا ہے پوتین سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ بھی چوری چھپے نہیں بلکہ کھلے آم اعلان کر کے نائنیسٹ نے ناٹو میں شامل ہونے کا اعلان پوتین کو فون کر کر دیا نائنیسٹ نے پوتین کو کہا پوتین سے وارتہ سیدھے شبدوں میں تھی اور اس میں دونوں طرف سے کوئی گسے والا برطاؤ نہیں ہوا بات چیت میں تھناؤ کم کرنے پر چرچا ہوئی ہم نے روس کو کہا کہ ہر سو تنتر دیش کو اپنی سرکشہ بڑھانے کا پورا ادھیکار ہے اور ناٹو میں شامل ہو کر فنلینڈ اپنے دیش کی سرکشہ کو مجبوط کر رہا ہے فنلینڈ کرے گا لڑائی روس پر چڑھائی ساؤنی کا اعلان کریم لین رہو ساؤ دھا نائنیسٹ نے ناٹو میں شامل ہونے کا اعلان کیا پتن کو چیتاؤنی دے ڈالی کی آنکھ اٹھانے کی ضرورت کی تو اس بار سامنا پورے ناٹو سے ہوگا لیکن پتن نے پھر بھی فنلینڈ کو چیتاؤنی دے ڈالی ہے کہہ دیا ہے کہ ناٹو میں جانے کا انزام بھگتنا ہوگا پتن نے نائنیسٹ کو کہا پارمپارک ملیٹری نیٹری لیٹ پالیسی کو بدل کر فنلینڈ بڑی گلتی کر رہا ہے کیونکہ فنلینڈ کی سرکشہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے فنلینڈ نے ناٹو میں شامل ہونے سے دو پڑوسیوں روس فنش کے اچھے رشتے خراب ہوں گے اب پتن کریں گے بالٹک میں لڑائی فنلینڈ کے ساؤلی کی شامت آئی فنلینڈ کے ناٹو میں شامل ہونے سے پہلے ہی پتن نے نائنیسٹ کا خلاف یودھ چھیڑ دیا ہے فنلینڈ کی بجلی کاٹ دی ہے اور فنلینڈ کو اندھیرے میں دوبا دیا ہے ساتھ ہی روس نے ناٹو کو چیتاؤنی دے دی ہے کہ روس کے قریب کوئی بھی ہماکت کی تو انزام بھگت نہ ہوگا روسی اپ ویدیش منطلی الیکجنڈر گروشکو نے کہا تھی جدی ناٹو نے روس کی سیما کے قریب پرمانو ہتھیار دیپلائی کیے تو روس بھی چپ نہیں رہے گا ماس کو اپنی سرکشہ کے لیے قدم ضرور اٹھائے گا ساؤلی کے ساتھ ناٹو کے باہو بلی پوتین نے دی ایٹومک اٹیک کی تھم یعنی اب ایک طرف ناٹو کے تین باہو بلی ہیں جن کے پاس پرمانو بم ہے امریکہ بریٹن اور فرانس پوتین کو گھیر کر پرمانو پاور کا ڈر دکھا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اکیلہ روس ہے جو نہ صرف تین باہو بلی بلکہ پورے ناٹو کو آدھا گھنٹے میں ختم کرنے کی چیتاؤنی دے رہا ہے دونوں طرف پرمانو ہتھیار برابر ہیں لیکن پوتین کے پاس سپرسونک میسائل ہیں جن کی قاد پورے ناٹو کے پاس نہیں ہے دو دو ریپور زی میڈیا سمجھا آپ نے اگر فنلینڈ بھی ناٹو میں شامل ہو گیا یا جس طریقے سے کام کر رہا ہے تو آخرکار ایک بار پھر یود کی آہٹ یعنی تیسرے وشیورت کی آہٹ اور زیادہ تیز ہو جائے گی یوکرین کے بعد فنلینڈ کے ساتھ یہ یود ہونا لگ بھگتا ہے اب اس ساری چیزوں میں یہ بھی سمجھ لے کہ آخرکار کہاں پر اور کتنے ناٹو اور امریکی سینک اس طرح موجود ہیں سب سے پہلے پولینڈ کی اگر بات کر لے تو ناٹو سینکو کی سنکھیا قریبن ایک ہزار ساٹھ ہے امریکی سینک قریبن پانچ ہزار چار سو کی سنکھیا میں روانیا ناٹو سینکو کی سنکھیا قریبن چار ہزار پانچ سو اور امریکی سینکو کی سنکھیا ایک ہزار ہے بولگیاریا میں ناٹو سینک قریبن دو سو ہیں اور اتنے ہی سینک یعنی دو سو امریکی سینک وہاں پر بھی موجود ہیں لिحتانیا میں نیٹو سینیکو کی سنخیہ قریباً 1400 کے قریب ہے وہیں امریکی سینیکو کی سنخیہ 1500 کے قریب ہے یعنی 500 مات filme جがとう identical sanitroy اور اسٹونیا میں نیٹو سینیکو کی سنخیہ قریباً 1150 ہے وہیں نیٹو سینیکو کی سنخیہ قریباً 1640 ہے یہ موٹے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے کون کون سے دیشوں میں اسے میں نیٹو اور امریکہ کے سینیک موجود ہے لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے لئے جاننا اس لئے بھی ضرور ہے کیونکہ اگر یود ہوا تو پھر سیدھے طور پر یہ یود ناٹو اور امریکہ کے ساتھ ہوگا اب اس سبی خبروں کے بعد ہمیں آپ کا رکھ کرتے ہیں 20 بڑی مہا وناشک خبروں کا روس یوکرین کے بیچ اکیاسے دنوں سے یود جاری یوکرینی سینہ نے روس کے ایک پلین پر کیا روکیٹ لانچر سے حملہ حملے میں بال بال بچا روسی سینک کا پلین یوکرین سے روس کے فائٹر ہیلیکاپٹر کی باب سے روس کے بیلگوروڈ پیس لوٹ رہے ایمائی ٹونٹی ایٹھ یوپی ہیلیکاپٹر پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہی ہے فائٹر ہیلیکاپٹر کی باب سے یوکرین کے ماریو پول سے فاسٹ فورس بم برسا رہا ہے روس میر کے سلاکار نے فاسٹ فورس بم سے حملے کا ویڈیو کیا شیئر یوکرین میں روسی سینہ کی آپریشن کا نیا ویڈیو ہوا سامنے روس کی رکشہ منترالے نے جاری کیا ویڈیو روس نے یوکرین کے پانچ کمانڈ پوشٹ اور دو ہتھیاروں کے ڈیپو کو کیا تباہ یوکرین کے اوڈیسہ میں ٹھلا بم بڑا حافظہ یوکرین کی سینہ نے ایک گھر کو نکالی روسی مسائل جد میں مارے گئے روسی سینکوں کی تصویر آئی سامنے روسی سینکوں کی شبوں کو ٹرین میں لوڈ کرتے دیکھے یوکرینی سینک یوکرین کے سامنے آئی بیبسی کی تصویریں جد میں گھر تباہ ہونے کے بعد لوگوں کے پورے حالات روسی کے بکتروند لڑاکو بہانوں کو یوکرین نے کیا تباہ لوہانس میں یوکرین کے انٹی ٹانک گائیڈڈ مسائل نے روسی ٹانک کو کیا تنشت یوکرین کے نکلیو میں روسی ایرکافت ہوا نشت ویمان کے جلے ہوئے افشیش کی پسیر آئی سامنے جد میں اب تک روسی کے دو سو سے زیادہ لڑاکو بہان ہوئے تباہ جد میں یوکرین تل خارکیف شہر بنا تھنڈر سکول اسپطال اور اعتحاد ترہاں سے کمار کے ہوئی زمین دوست ویڈیو میں نظر آ رہی ہے تباہی کے خوفاق نظر یوکرین کے جوانوں نے روسی ٹانک کو کیا تباہ ایف جی ایم وان خوٹی ایٹ جیوڑن مسائل سے روس ٹانک پر سادھا نشانہ یوکرین کے بیش یوکرینی بینڈ کلوش اور سٹراک نے جیتا ہے یورو ویزن دوہزار بائیس بینڈ نے یود میں شہید ہوئے یوکرینی جوانوں اور لوگوں پہ اپنے گانے کے ذریعے بھی پچھر آنے ہیں یوکرین کے راجپتی جیلسکی نے کروش اورکیسٹر بینڈ کو دی جیت کی بادھائی کہا ہمارے لیے ہر جیت کا مہتوہ یوکرین کے میری پول میں لوگوں کا پلائن جاری زپروزیا میں یا بارڈر پر گاڑیوں کی لمبی کتار بارڈر کروس کرنے کے لیے لینی پڑ رہی ہے روسی سینیکوں کی اجازت کیو میں امیریکی سینیک لیڈر نیچیل میکلون نے جیلسکی سے کی ملاقات راشپتی جیلسکی کے ساتھ کیو کی سڑ کو پر دی دیکھے سانسک ڈانباس کے چاری روسی سینہ کے ہم لوگ پر جیلسکی نے جتائی چنتہ کہا ڈانباس میں ہرات بہت مشکل روس ہماری زمین سے ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے ویدیش منتری اینٹونی بلنکن کا جرمنی دورہ ناتو دیشوں کے ویدیشی منتریوں کے بیٹھک میں ہوں گے شامل فنلانڈ اور سویڈن کی ناتو میں شامل کرنے پر ہوگی چرچہ ناتو دیشوں کی فنلانڈ اور سویڈن کی صدرصہ یا سمرتن ترکی نے کیا فیصلے کا دیرود روس نے بھی فنلانڈ اور سویڈن کو دی ہے چتاب فنلانڈ کے ناتو میں شامل ہونے کے اچھا جتانے پر روس کا کڑا اعتراج پتیر نے فنلانڈ کی راشپتی کو فون پردی چیتاب نہیں کہا ناتو میں شامل ہونے سے خراب ہوں گے رشتے اور دیکھیں ہم نے آج آپ کو ٹانڈ اف میں بتائی وہ بڑی خاترے کی آہاٹ وہ ٹانڈ اف جو کبھی بھی دنیا کے اندر مت سکتا ہے اور یہ ٹانڈ اف نہ صرف فنلانڈ اور روس کے بیچ ہوگا بلکہ آگے چل کر پوری دنیا کے بیچ میں ہوگا آج ہم کو دیجئے ازادت اور کل پھر میں لیں گے آپ کو بتائیں گے کون سی دنیا کے حصے میں کہاں پر سانڈ اف ہونے والا کہاں پر ورلڈ وار ٹیل کی آہد سنائی دینے والی تب تک دیکھتے رہیں زندوستان زندوستان